دوستو آج شاوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے کہتے ہیں کہ جو بندہ شاوال کے پہلے جمعہ المبارک کے دن صرف ایک تذبی پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تذبی سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والو ماہ شاوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے پورا سال ماہ شاوال کے پہلے جمعہ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تذبی آج جو بندہ پڑھ لے گا آج شاوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے یہ وظیفہ بتائے گا یہ تاریخ جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالہ مال فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ تذبی اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کے رسک اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا اللہ بالو یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اگر آپ مقدر کا ستارہ چمک آنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم بر کامیابی مقدر ہو جائے جس میں نہ رسکی تنگی ہو نہ بیماریاں ہو نہ پریشانیاں ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بینے بیٹیوں ماہوں سے گزارش ہے کہ شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے یہ ایک تذبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن بھرکت والا دن ہے عظمت والا دن ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن کو لا پروائی سے گزار دیا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن یہ تذبیر پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر تین شوال جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا آپ کو جو بھی کام ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مردی سے کر سکتے ہیں آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ لوگوں نے اس چھوٹے سے عمل اس چھوٹے سے وظیفے کو بالخصوص شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن لازمی پڑھ لینا ہے شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستانت عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن بڑا برقت والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا من پسند نوکری مانگے گا من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا تین شوال جمعت المبارک کا دن ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وزیوہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاگ نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے یہ وزیوہ پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوال کی تین تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تذبیر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وزیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے مسیبتوں سے ڈپریشن سے مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وزیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ چاہے پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش، نیپال، امان، سعودی، عربیہ، دبائی، جپان، ملائشیا دنیا کے جز بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے شہوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن آجائے آپ نے یہ وزیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا آج کے دن آپ نے یہ وزیفہ لازمی پڑھنا ہے آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ چاہے نماز جمعہ المبارک کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد پڑھیں گے تو اوٹ زیادہ بہتر ہے مغرب عشاء عمل بھی افضل ترین عمل ہے آپ یہ وزیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وقت کی کوئی پابندی نہیں نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے آپ دکان دفتر کاروبار سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تین شہوال جمعہ المبارک کے دن یہ ایک تذبیر کسی صورت مت چھوڑنا اس وزیفہ کی فضیلت اور برقت کو میں جانتا ہوں آج تک یہ عمل جس کو بتایا جس نے بھی پڑھا جس حاجت کے لئے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا آج کھلڈل کے مانگنا آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں یہ نہ سوچئے گا کہ ایک دو لاکھ مانگ لوں آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ آج جو شخص تین شہوال جمعہ المبارک کے دن پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ لے گا رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لئے مانگ رہے ہو وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں نوکری نہیں مل رہی بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لئے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی سو فیصد یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا اس تذبیر کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں اللہ والو کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لئے پڑھ لیں آپ قرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا آپ کا رزدار ہیں کروڑوں کا کرز ہے کرز اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا کرز مکمل نجات کے لئے پڑھ لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لئے پڑھ لیں گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لئے پڑھ لیں اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہو جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اللہ والو مجھے کوئی اپنی جیب سے تو کسی کو پیسے نہیں دینے جو میں آپ کے آگے مستند آمال چھپاؤں اللہ والو یہ تو میرے رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لئے آسانی کرو گے میں تمہارے لئے پہلے آسانی کروں گا تو اللہ والو آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے آج اپنے تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے جمعت المبارک کا دن ویسے ہی تمام دنوں پر افضل ہے اور یہ جب دن شاوال کے مہینے میں آ جاتا ہے اور شاوال کا پہلا جمعہ ہوتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ تیسری عید کا دن بھی ہے جو کہ عید الفطر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں آتا ہوئی آج اس کا تیسرا دن بھی ہے اللہ والو آج اگر اپنی بن قسمت کے تعلق کو کھلوانا چاہتے ہو اللہ پاک سے اینامات حاصل کرنا چاہتے ہو رمضان کی پوری روزوں کے سلح شاتے ہو اگر آج اللہ پاک سے جو مانگو گے میرا رب بالکل آپ کو آتا کرے گا وہ رب تو ہمیشہ دینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے جب شاوال کا چاند نظر آتا ہے جب شیطان کھل جاتا ہے تو بندے بھی اپنی طرح طرح کی اول جلو الحرقات میں پہلے کی طرح مصروف عمل ہو جاتے ہیں آج فجر کا منظر دیکھ کے میرا تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی جو پہلی صف ہوتی ہے وہ صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی ورنہ رمضان کے ایام جو چل رہے تھے تو مسجد تقریباً آدھی سے زیادہ فل ہوتی تھی اور جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو اس دن تو پوچھے نہ کہ روٹو پر بھی پندان لگانے پڑ جاتے تھے آج کیا دن ہے آج کیا لمحات ہیں کہ نمازی بلکل ہی مارکٹ سے شاٹ ہو گئے ہیں اگر اس طرح سے ہم لوگ گزارہ کریں گے تو خود سوچیں اللہ کا عذاب اور اللہ کی پریشانی ہم پر نائیں گی تو پھر کیا ہے گا کہ اللہ پاک نے ایک ہی مہینہ رکھا تھا عبادات کے لیے کہ باقی کے گیارہ مہینے ہم نے شیطان کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اللہ والو یہ خواتین پر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں کہ جاؤں مسجدوں کو عباد کرو مسجد ہے تم سے ہی عباد ہے عباد کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف پیسے دیتے رہیں اور ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ خود ہی جاتے رہیں اگر اللہ پاک نے استعداد دی ہے تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرج بھی کریں کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو رب کم سے کم ستر گناہ آپ کو عطا فرماتا ہے تو اللہ والو یہ تجرت اللہ کے ساتھ ہمیں کرنی شاہی ہے اگر آج آپ لوگ مسجدوں کو عباد کریں گے آپ کا گھر بھی عباد ہوگا آپ کی زندگی بھی عباد ہوگی ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ والو آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے آج شاوال کا پہلا جمعت المبارک ہے اپنی قسمت کے لیے اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے غربت تنگ دستی سے نیجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وضیوہ نہیں پڑ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ تین شاوال جمعت المبارک کے دن یہ وضیوہ کسی صورت مت چھوڑنا شاوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اینام کے طور پر دیا ہے عید کا مہینہ ہے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وضیوہ پاتا ہے عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے آج شاوال کی تین تاریخ جمعت المبارک کا دن ہے مانگ لو وقت کی نزاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے آمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا شاوال کی تین تاریخ جمعت المبارک کی دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے تو رحم ہے شاوال کا مہینہ ہے میرے مولا بن مانگے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں میرے مولا رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں ترابی پڑی ہے نماز باجمات ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کری ہے میرے مولا صراط مستقیم پر چلنے کی ہم لوگوں نے پوری پوری کوشش کری ہے میرے مولا ہم سب کے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما میرے مولا ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ میرے مولا جن کے بچے نہیں ہیں جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو نرینہ اولاد سے نواز جن کے بچے ہیں اور وہ نافرمان ہیں میرے مولا ان کو فرما بردار بنا دے اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں کو تم مختص فرما لے میرے مولا آج ہماری زندگی کی جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں جتنی بھی بڑی بڑی تکلیف ہیں تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں میرے مولا تو کن فرمائے گا ہم سب کے معاملات حل ہو جائیں گے میرے مولا تجھے تیری شان قریمی کا واسطہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہیں خوشادہ روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفای قلی نصیب فرما جو لاچار ہیں تنگ دست ہیں ان سب پر اپنی خصوصی بالخصوصی نظر قرم فرما کرزداروں کو کرس نجات عطا فرما گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ان کی حق دکھ درد پریشانی کو دور فرما ان کو اروچ اور نصرت عطا فرما جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما آمین 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 ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگ آمین ضرور لکھئے گا آپ کی دعاوں میں شمولیت ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور ہر بندہ جب آمین کہے تو ان بندوں میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ نکلے اللہ پاک جس پر اینہ مات فرما رہا ہو وہ بندہ اگر آمین کہے ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اللہ والوں اجتماعی دعاوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا آج شہوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے نبی قریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر ناماز والا درودہ ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے کا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن آپ عمل کا وزیفے کا طریقہ گار بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورڈنٹ بہت خاص ہے آپ کی ویڈیو اسکپ کر کے آگے بلانے سے اگر وزیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی آپ سے وزیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا پوری ویڈیو دیکھئے گا مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ یہ وزیفہ آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وزیفہ بتایا تھا یہ آج کا خاصم خاص وزیفہ ہے یہ آج کی خاص تذبیح ہے یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وزیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار دروت پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا دروت پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن ہے آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں آج تقدیر اور نصیب کا مقدر چمکانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الحزیز اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھئے گا آپ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں میاں بیوی میں محبت کی گمی ہے تلپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لیے پڑھ لیں کرسے نجات کے لیے پڑھ لیں من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے جو خواہش ہے آج مانگ لینا آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو بھی تین شہوال جمعہ المبارک کے دن یہ تذبیح پڑے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہوں مانگ لینا جو مانگ سکتے ہوں مانگ لینا وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں یا پھر روزہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اللہ والوں یہ آج کا بڑا مستند عمل ہے جمعہ المبارک کے آج کا پہ دن کا بہت زیادہ مستند وظیفہ ہے جو شخص بھی پہلے جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو نام کا عمل دو نام کا وظیفہ ہے بہت آسان وظیفہ ہے چند منٹ کا وظیفہ ہے خدا رہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی گلتی کوتا ہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شوال کی تین تاریخ پہلا جمعہ آ جائے رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے توجہ کیجئے گا آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر گیا اپنے دل ہی دل میں جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں آپ کے خاص مقصد ہیں آپ نے اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے پریشانیوں سے رکاوٹوں سے بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے آسانی عطا فرمائے راستے کھول دے رسکے بند دروازوں کو کھول دے نسلوں کو عابات فرما دے آج ہی یا سلام یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن جب جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد اپنی حاجت کیلئے مانگتے چلے جائیں حاجت کوئی بھی ہے خواہش کوئی بھی ہے یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھنا ہے یعنی الیون ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے الیون ٹائمز پڑھتے ہی یا سلام یا اللہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو توجہ کیجئے گا کہ کیسے پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا سلام یا اللہ تین بار ہو گیا یا سلام یا اللہ چار بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے تذبیع کے دانوں پر پڑھنے صرف اور صرف 11 times 11 بار پڑھنا ہے آپ نے شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن یا سلام یا اللہ کو 11 times پڑھنا ہے طریقے کار جو میں نے آپ کو بتایا بلکل اسی طرح اسی طریقے کار سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور جب آپ لوگ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنے پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص عمل ہے وہ تذبیع ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے پورے سال کے رسق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا یہ تذبیع نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے نصیب اور تقدیر زندگی اور موت رزق ہر شے کے بارے میں لگ دیا جائے گا آپ نے صرف ایک تذبیع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پڑھلے ہوتے ہیں ترازو کے ایک پڑھلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑھلے میں بے شمار تذبیحات اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے اور بڑی بڑی تعلامات کو بھی رکھ دیا جائے ساتوں زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تذبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی عظمت پر بھی بھاری ہوگی اللہ والوں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج شہوال کی تین تاریخ جومت المبارک کے دن ایک تذبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے اللہ والو شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تذبیر رب کو راضی کرنے کا رب کو بنانے کا رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے وضائف بہت سے لوگ بتائیں گے لیکن رب کو منانے کا شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن کا یہ خاصم خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہر کسی کو پڑھنا عطا فرمائے لیکن آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کا دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا اللہ والو آپ نے ڈوب کر توجہ اور دہان کے ساتھ تیوانہ بن کر یہ تذبیر پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یقین کیجئے گا شوال کی تین تاریخ جمعہ دل مبارک کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو آج بے روزگار ہیں تو روزگار عطا فرما دو تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو اللہ والو رب کی ذات رزق کے تین سو دروازوں کو کھول لیتی ہے فرشتے زمین پر آت کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں مانگنے والوں کی نسل آباد ہو جاتی ہیں بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج شوال کی تین تاریخ جمعہ المبارک کے دن یہ ایک تذبی نہیں پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا توجہ اور دیہان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تذبی پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دیں گا اور کابیابیا خود آپ کے قدم چومیں گی یہ تذبی پڑھ کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے آپ نے رب کریم کے ایک صفاتی نام رب کریم کا ایک صفت پڑھنی ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے غیب سے ایسے ازباب بن جاتے ہیں کہ ماں باپ جو بیٹیوں کی شادی جلدی کروانا چاہتے ہیں جلد شادی کے ازباب چاہتے ہیں بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ یا مسبیب الازباب کو پڑھ کر دیکھئے گا آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور آج کی خاص تذبی کے بعد یا مسبیب الازباب کو پڑھنا ہے یا مسبیب الازباب جب کوئی بندہ رب کو یا مسبیب الازباب سے پکارتا ہے کہ اے غیبی راستوں کو نکالنے والی ذات اے غیب سے مدد کرنے والی ذات اے غیبی خزانوں کے مالک اللہ یا مسبیب الازباب سے ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں ایسے ایسے بگڑے کام سور جاتے ہیں ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھار کا رتا فرماتی ہے آج شوال کی تین تاریخ جمعہ دل مبارک کے دن یہ تین چھوٹے چھوٹے عامال جو بندہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا میرا رب چھپڑ پھار کا رتا فرمائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رسک یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں یہ میرے رب کی دین ہے جب وہ دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عامال دیکھتا ہے نصیب کے بند تعلق کو کھول دیا جاتا ہے آج یہاں مسبیب الازباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں ہیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی یہ مانگنے کا وقت ہے میرے رب کو منانے کا وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ وقت بار بار نہیں آتا بدبخت ہے بدنصیب ہے بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شاوال کی تین تاریخ جمعہ دل مبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑے گا چھوڑ دے گا آپ نے یا مسبیب الازباب کو صرف و صرف اکیس بار پڑھنا ہے ٹوینٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا مسبیب الازباب ایک بار ہو گیا یا مسبیب الازباب دو بار ہو گیا یا مسبیب الازباب تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا مسبیب الازباب یا مسبیب الازباب ہاتھ کی ہونیوں پر پڑھ لیں تذبی کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے شاوال کی تین تاریخ جمعہ دل مبارک کا دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں جب جس کو جہاں وقت مل جائے دکان دفتر کاروبار یا چلتے پھرتے پڑھ لو لیکن آج شاوال کی تین تاریخ جمعہ دل مبارک کی یہ خاص تذبیر یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا اور یہ وظائف پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا چتنا زیادہ مانگو گے مل جائے گا یہ تین چھوٹے چھوٹے عمال بتایا گیا طریقے سے پڑھنے سے بتایا گیا ترتیب سے کرنے سے جو طریقہ بتایا ہے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے اللہ والوں اگر آپ لوگ اللہ پاک سے سچی توبہ کریں گے اللہ پاک اس عمل کو اور زیادہ بڑھا دے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اللہ والوں آج ہم لوگوں کی ناکائیابی کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کر دیتے ہیں رب کے مجرم بن جاتے ہیں اللہ پاک کی علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں تو رب کی طرف سے ہمارے لئے پریشانیاں ترہ ترہ کی بے روزگاری کی صورت میں آتی ہیں اولاد کی آزمائش کی صورت میں آتی ہیں گھر کی تنگ دستی کی صورت میں آتی ہیں خیر و برکت اڑی جاتی ہے اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں اللہ والوں آج اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہونا چاہتے ہو تو اس عمل اس وظیفے کو پہلے جمعہ المبارک کے دن بلخصوص کر لیجئے گا اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے اللہ کے نینیانوے خاص اور اچھے اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی دو نام کمنٹ سیکشن میں ضرور کلک کرئے گا اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بزنس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے بھی یاد رکھئے گا غازہ اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا نیگے بان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ